اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد صاحبین کرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں قرآن مجید کا یہ دعویٰ صدیوں سے قائم ہے اور آج بھی مخالفین اسلام بے بس ہیں آج سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی نے علم و عدب میں نئی راہیں دکھائی ہیں علم و فنون کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہو گئی ہیں لیکن اہل دنیا کے سامنے یہ چیلنج برقرار ہے اور کوئی بھی اس کا جواب دینے سے آجز ہے قرآن کریم میں جو عالمگیر سچائیاں بیان کی گئی ہیں ہر کوئی اس کا مطرف ہے اور حق و صداقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے قرآن مجید کا مقابلہ مشکل ہے یہ وہ مبارک کتاب ہے جس نے دنیا والوں کی قائع پلٹ دی اور انہیں تحت السرا سے نکال کر عوج سریعہ پر پہنچا دیا قرآن مجید میں ارشاد ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر سب انسان اور تمام جن بھی جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور پھر وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں تو ہرگز ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے یہ ایسا کلام ہے جو کانوں میں رس گھولتا ہے سننے والا مسہور ہو جاتا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ناقابل فہم ہو اور یا جس کو دل و جان سے قبول کر کے عملی قالب میں ڈھالنا ممکن نہ ہو یہی ہے وہ بات جسے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر حبش کے بادشاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے اور مظلوم و بے قص مکہ سے حبش آئے ہوئے مسلمانوں کو کفار مکہ کے وفد کے حوالے کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا دعوت اسلامی کا یہ عظیم ہتھیار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا جس نے بادشاہوں کو ان کے بھرے درباروں میں اعتراف حقیقت پر مجبور کر دیا تھا اتبا بن امیہ کو جو ابو سفیان کا خسر تھا اور سرداران قریش نے اسے اپنا نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجا تو آپ سے سورہ سجدہ کی آیات سننے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد کا کام محمد کو کرنے دو اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا بھی تاثیر قرآن ہی کا موجزہ ہے ایک شخص سوید بن سامت تھا جس کے پاس حکمت لقمان کا ایک نسخہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا آپ کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو میرے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیان کرو اس نے کچھ امدہ اشار سنائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلام تو اچھا ہے لیکن میرے پاس قرآن ہے جو اس سے افضل تر ہے اور ہدایت و نور ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن پاک سنایا تو وہ شخص کچھ بھی کہے بغیر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ انہی دنوں ایک مشہور جادوگر حماد مکہ آیا اور قریش سے کہا اگر تم کہو تو میں محمد کا علاج کر سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد آو میں تمہیں منتر سناتا ہوں آپ نے فرمایا پہلے تم مجھ سے سن لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن سنایا حماد نے کہا ایک بار پھر سنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سنایا اس نے کہا ایک بار پھر سنا دیجئے آپ نے پھر سنایا بلاخر وہ بول اٹھا میں نے بہت کاہن دیکھے ہیں ساہر دیکھے ہیں شاعر دیکھے ہیں لیکن ایسا کلام تو کسی سے بھی نہیں سنا یہ کلمات تو اتھا سمندر ہیں اے محمد ہاتھ بڑھائیے میں اسلام قبول کرتا ہوں خالد بن اقبہ ایک مشہور شاعر تھا وہ قرآن پاک سن کر بے ہوش ہو گیا جب ذرا سنبھلا تو پکار اٹھا بخدا اس کلام میں عجیب شرینی ہے اس میں ایک عجیب ترو تازگی ہے اس کی جڑے سراب ہیں اس کی شاخیں شیری پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور بشر تو ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ قرآن جس کے سامنے دنیا بے بس تھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ قرآن کے آگے کوئی بات کہہ سکے قرآن مجید کا چیلنج آج بھی برقرار ہے کہ کوئی اس جیسی ایک آئیت ہی پیش کرے قرآن مجید کی تاثیر ایسی تھی اور ہے کہ گویا اس میں ایٹمی توانائی ہے جو دل و دماغ میں اتر جاتی ہے اور اپنے مخاطب کو بے بس کر کے اسے اپنا مطی بنا لیتی ہے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ موجزہ افتاب کی طرح درخشہ و تابہ ہے موزد سامینے کرام ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل نوری سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم